نمشکار دوستو ستیہ کہوں تو اس بکس ریلیٹڈ میرا یہ فیفت ویڈیو ہے اس بکس ریلیٹڈ میرا یہ انتین ویڈیو ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کی کیسے سوامی جی کو آتم ساکھ شادکار ہوا کیسے ان کو ماں کے دیوے سبروپ کے درشن ہوئے ہمالے میں جب وہ رہتے تھے دھیان کرتے تھے تو اس دران انہوں نے بھیانک کر رونکٹے کھڑے کر دینے والی کٹنائیوں کا سامنا کیا اب آپ کے من میں یہ پرشن اٹھ سکتا ہے کہ میں نے اپنی لیے ایک اچھی رجائی گرم کپڑے اور جتوں کی ویوستہ کیوں نہیں کی اتر بہت آسان ہے ادھکتر لوگ اپنا جیون بس اپنے شریر کی دیکھ ریک کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں شریر تھنڈ محسوس کرتا ہے تو چلو اسے کپڑے پہنائیں یہ گرمی محسوس کرتا ہے تو آؤ اس کے کپڑے کم کریں یہ بھوکا ہے تو اسے کھلاؤ یہ تھکا ہے اسے آرام دو شریر کی اچھاؤں کی پورتی کرتے اسے صاف کرتے کھلاتے کپڑے پہناتے سجاتے اور اس کی رکشہ کرتے ہوئے ہم اتنے ویست رہتے ہیں کہ اس کے داس بن جاتے ہیں ایک سچے یوگی کو کبھی نہ کبھی تو شریر کی وشکتاؤں سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے جب ہم اپنے شریر اور اس کی وشکتاؤں پر نینترن پانے کی شروعات کرتے ہیں تو من پر کابو پانا آسان ہو جاتا ہے میں اپنے شریر کو کہا کرتا یدی تم اشور کو چاہتے ہو تو چپ رہو اور دھیان کرو ایک دھیان کرتا کے لیے ایک کاغرتہ کی کمی سب سے بڑی بادہ ہے جسے پار کرنے کا راستہ تھا دھیان میں لگے رہنا میں نے جیون میں اب تک جو بھی پرابت کیا تھا اسے دریٹتا اور دھیرے کے بال پر ہی کیا تھا یہی گن میرا یہاں بھی ساتھ دے رہا تھا میری یہ کاغرتہ ستھر ہونے لگی کئی بار میں دھیان سے اٹھ جانا چاہتا کیونکہ میرے گھٹنوں کی درد بہت کشتکاری تھی میں اتینت تھکاوٹ بھی محسوس کرنے لگتا میں یہ بھی جانتا تھا کہ یو کا مارک ایک مہان انشاشن تھک دھورتا کا مارک ہے میں سوائم کو یہ سمرن دلاتا کہ میں نے اپنے پریوار گھر اور سویداؤں کو آرام کرنے کے لیے نہیں بلکہ پرمانند کی پرابطی کے لیے عشور سے ایک ہونے کے لیے شوڑا ہے مجھے میری ماں کے دورہ گائے ایک پنجابی بھجن کی یاد آئی جس کا آرت تھا عشور سے ملنا سہج نہیں ہوتا اس کیلئے شردھالو کو انیک کٹنائیوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے ایک جانوری دو ہزار گیارہ کو میں نے ستی وادن کی شپت لی میں نے نرینے کیا کہ چاہے جو بھی ہو میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اپنی انتیم سانس تک اس سنسار میں رہتے ہوئے ہمیشہ ستی بولنا پیڑا دائی ہوتا ہے کین تو یہ ایک ایسا گن تتہ نشاسن ہے ایک سچے صادق کو جس کا ابھیاس کرنا ہی چاہیے میں جس تیبرتہ تتہ ایک آگرتہ سے دھیان کر رہا تھا میرے ہردے میں جو ویاگرتہ تھی اس کے بابجود ابھی بھی مجھے دیوے سبرو کے درشن نہیں ہوئے تھے میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے دھیان میں صدھار میری پرگتی کا سنکیت تھا یا نہیں میں ابھی بھی اپنی ادکتم سمبف سیما تک دھیان کر رہا تھا میں نے نرنے کیا کہ مجھے اپنی سادنا سمپن ہونے تک دھیرے کے ساتھ پرتکشہ کرنی ہے تیرہ فیبرری دو ہزار گیارہ کو جب شریج انتر تتہ منتر کے ساتھ ماں کا دھیان ارم کرنے کے ٹھیک چالیس دن پورے ہوئے ایک بالکل ہی انپیکشت گھٹنا گھٹیت ہوئی کچھ ہی دنوں پورو میں نے اپنی دنچریا پریورتیت کر لی تھی اور سندھے نو بجے سے ارم کر دس بجے صبح تک دھیان کرنا شروع کر دیا تھا لگ بگ پانچ بجے صبح جب میں پوری سچیتنتہ کے ساتھ دھیان کر رہا تھا تو مجھ سے کچھ فیٹ کی دوری پر ایک اکریتی پرگٹے ہوئی جو انچک روپ سے دوسری دشا میں گھومی ہوئی تھی پیشلے دو دشکوں میں میں نے بھوین دیویوں یوگنیوں یکشنیوں تتھا افسراؤں کی تانترک سادنائیں کی تھی جو سبھی دیوی کی نیمنتر شکتیاں ہیں کبھی کبھی میں نے اکاشی اکریتیاں دیکھی تھی پر یہ انو بھی اتنے کم سمیں تک ٹکے کہ اس کا کوئی ارث میری سمجھ میں نہیں آیا کچھ انے افسروں پر مجھے سوپن میں یہ اکریتیاں دیکھی تھی اس وار کیونکہ میں پوری طرح جھکا ہوا تھا میں نے سوچا کہ پیشلے افسروں کی طرح میں ایک اکاشی اکریتی دیکھ رہا ہوں اور یہ جلدی ہی بلین ہو جائے گی دونوں ہی طرح سے میں نے اسے ایک بھٹکاب مانا جو میرا دھیان بھنگ کرنے پرگٹ ہوا تھا پہلے سے بھی ادھک درد سنکلب تتھا مجبوط سندولن کے ساتھ میں اپنا دھیان کرتا رہا وے اکریتی ولین نہیں ہوئی گائب نہیں ہوئی اور اپنا موں دیوار کی اور کر کے بنی رہی اچانک اس نے اپنے ہاتھ ایک لئے میں ہلانا شروع کیے ابھی ایک ہاتھ ہلا پھر دوسرا ہاتھ ہلا ابھی دائیں ہاتھ میں گتی ہوئی اور پھر بائیں ہاتھ میں ان ہاتھوں کی سموہک گتیوں سے اپنی چیتنا نہ بھٹکنے دینا چاہتے ہوئے میں نے منتر پر کیندری ترہنا جاری رکھا بے اکریتی فرش پر بیٹھ گئی میں اب بھی ان کی اور بھلی بانتی نہ دیکھ رہا تھا میں گہری دھیان میں ڈوبا اس ستہ کی پورن اپیکشہ کرنے پر درد تھا آؤ جی آؤ جی سربنند بابا آؤ جی ایک اتینت سو مدر ناری کنٹھ نے مجھے پکارا اس تتہ کے بابیود کہ انہوں نے مجھے بابا کی دھورہ دیئے نام سے پکارا تھا میں نے ان پر گور نہیں کیا اور اپنے دھیان میں لگا رہا کچھ پل بعد انہوں نے اپنی پکار دھور آئی یہ سوچ کر کہ یہ نتیہ ہوگی جو دیوے ماتا کی سنگنی شکتیوں میں ایک ہے میں نے ان پر پھر گور نہیں کیا اور دھیان میں لگا رہا تیسری بار میرا نام پکارنے کے بعد اکریتی میری اور گھومی اور انہوں نے سیدھی میری اور دیکھا اب اس کی میں اور عدق اپیکشا نہیں کر سکتا تھا آخر کار میں میرا نام جانتی تھی جسے میں نے شاید ہی کبھی کسی کو بتایا تھا اس کے علاوہ میں وہاں درڑتا سے ٹکی تھی یدی یہ ایک آوانشت ستہ ہوتی اتوا کیبل مجھے اشیروا دینے آئی ہوتی تو اب تک انتردان ہو چکی ہوتی اس کی وجہ میں فرش پر پال تھی لگا کر اس طرح بیٹی تھی جس طرح ایک ماں اپنے شیشو کے سمیپ بیٹھتی ہے میں نے کچھ ایسا کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا میں اپنے دھیان کے دوران ہی اٹھ کھڑا ہوا ابھی بھیانک تھنڈ تھی اور میں نے انہی موزیں جرابے پہن رکھے تھی میں نے تیجی سے اپنے موزیں اتارے تاکہ میں اس شبی کے پرتی ننگے پاؤں اپنی شردہ نویدت کر سکوں وہاں اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں پورا دندوت پر نام کر سکوں شریعنتر کے آگے جا کر میں تھنڈے پڑے اگنی کنڈ کے اوپر سے ہوتے ہوئے آڑا لیٹ کر انہیں اپنی شردہ نویدت کی میں سرونند ہوں میں نے کہا اور اوپر دیکھا جیسے موم تاپ کو نہیں سہ سکتا جس طرح پرکاش کے آتے ہی اندھکار بلین ہو جاتا ہے اسی طرح میں نے سوائم کو کھو دیا میں جو ایک چھوٹی بوند کی طرح تھا سمندر کے بشے میں کیا جان سکتا تھا کیسے یہ کلپنا کر سکتا تھا کہ میں شرشتی کو جنم دینے والی ماتا کی آنکھوں میں دیکھ سکوں گا مجھے دیکھتے ہوئے میرے سامنے وہی تھی جن کی میں نے اپنی جیون بھر پرتکشا کی تھی وہ آگئی تھی میں نے ان کے گور مکھ منڈل کی اور دیکھا ان کی آنکھوں کا تیج اس کی چھوٹی ناک اور بھرے ہونٹ کیش جو اوپر سے گر کر نیچے زمین تک ایک کالی ندی کی طرح پرواہیت ہو رہے تھے ان کا تیج اسہنی تھا جسے میں سہن نہیں کر پا رہا تھا میں اب بے سدھ ہو گرنے ہی بالا تھا کہ انہوں نے مجھے تیجی سے کنٹو کوملتر سے اٹھا لیا اور مجھے اپنے سر کے اوپر لے گئی جیسے میں کیبل کوئی کھلونا ہوں میں نے اپنے ہاتھ ان کی گردن کی چاروں اور ڈال دیئے اور جب اس کی اور دیکھا تو ان کی چمنکتی آنکھوں نے مانو میرے استطب کے اس پرتی کانوں کو نشٹ کر ڈالا جسے میں جانتا تھا میں نے ان کی کیش راشی میں اپنا چہرہ شپا لیا اور ایک دوسری ہی دنیا میں پرویش کر گیا یہاں ایک اننٹ کھائی تھی جو اتنی ہی اندکار مئی تھی جتنی ان کی آنکھیں چمکدار تھی اپنے ہاتھوں کے ایک کومل جھٹکے سے انہوں نے مجھے اپنا سر پیچھے جھکانے کو پریرد کیا اور اب میں مجھے اوپر دیکھ رہی تھی اوپر سے انگینت بھابنوں نے مجھے چیتنتہ کی اکتھنی استطیقی میں پہنچا دیا میں نے ایک بار پھر ان کے بالوں میں اپنا سر شپا لیا وہ میرے نمنترن اور میرے نیجنتر تتھا درڑ پکار پر پہنچی تھی اور جب وہ واسطب میں آ چکی تھی تو میرے پاس انہیں دینے کے لیے کیا تھا کچھ بھی تو نہیں بھے اس برمان کی ادشتھاتری ایک نرجن بھومی میں ایک جھومپڑی کے گندے اور اوپر گھابر فرش پر بیٹھی تھی ان کے جیسی اشور شالنی کو اپنے سورگک سنگھاسن پر ہونا چاہیے تھا میں نہیں جانتا تھا کیسے ان کا سواگت کروں اور سوچتا رہا کیسے ایک بکھاری ایک مہارانی کا سواگت کر سکتا ہے میرے پاس انہیں دینے کو جو بھی تھا پیس سب اشد تھا میرا ہردے میرا شریر میرا من سبھی اشد تھے میرے پاس فول بھی نہیں تھے پر میں انہیں کچھ دینا چاہتا تھا میں نے سوچا ان کے نام سے بڑھ کر پویتر اور کیا ہو سکتا ہے میرے ہردے کی اٹل گہرانیوں سے جگن ماتا کی ایک ستوتی جھرنے سے فوٹ پڑی میں نے اپنے چہرے کو بس جرا سا اٹھایا اور جتنی جور سے اسے گا سکتا تھا گانے لگا انہوں نے مجھے ایک وار پھر کو ملتا سے آگے پیچھے گھومایا اور مجھے اپنی اتینت جیونت مسکراہت دی جو کرونا پرین تتہ دیا سے بھری تھی پھر انہوں نے مجھے نیچے رکھ دیا اور انتردان ہو گئی میں جو کبھی چاہتا تھا میں جو بھی جانتا تھا انہوں نے ان سب کو ساکار کر دیا تھا میری گھڑی پہ صبح کے پانچ بچ کر آٹھ منٹ ہوئے تھے میں نے جور سے پراتھنا کی میں ہردے سے رویا یہاں تک کہ میں ہنسا بھی کچھ دیر تک باری باری سے میں پراتھنا اور رونا تتہ ہنسنا کرتا رہا میں نے یہ سمجھا کہ میں کہاں تھا اور ابھی کیا کچھ گھٹیت ہوا ناستی کو تتہ شیہ سنسار دورہ میرے آنو بھب کو مطی بھرم تتہ بھوناتمک اکیلے پن سے پیدا مان کر خارج کر دیا جا سکتا ہے اور یہ بلکل ٹھیک بھی ہے کیونکہ جدی کسی اور نے مجھے پہلے ایسی کوئی چیز بتائی ہوتی تو میں نے بھی اس پر بشواش نہ کیا ہوتا میرے آنو بھب کے چترن یوگے سپشٹ کلپنا شکتی تو ہو سکتی ہے پر نشچت روپ سے اس کا بھرنن کرنے کے لیے شبد نہیں مل سکتے نش سندے جو کچھ میں نے آنو بھوت کیا تھا وے ایک پروت اس جھومپڑی میں جس فرش پر بیٹا ہوں اور میری سانسوں جیسا ہی واسطبک تھا وے شبد وے سپرش وے کھیل سب ہی واسطبک تھے پر میرے پاس کوئی پرمان نہ تھا کیول ویسا کوئی جو میرے استطب کی عوستہ میں پرویش کر سکتا تھا میری واسطبکتہ دیکھ سکتا تھا اس ایک درشن میں میں نے اس انادی ستیہ اس سرجنہاری شکتی کو دیکھ لیا تھا اب اس کے بعد سوامی جی کو ایک اصدھارن انند محسوس ہونے لگا جو ستیہ بنا ہوا تھا کنتو ساتھ ہی میں ہمیشہ بے سدھ جیسا محسوس کیا کرتا کبھی کبھی لگتا جیسے کوئی میرے مستشک میں مستشک کے ایک بندو پر کچھ کھیجتا سا رہتا ہے کچھ دوسرے سمیں مجھے لگتا میری للات پر مالش کی جا رہی ہے چلنا کھانا پینا پردیب سے باتیں کرنا پڑھنا یہ سب کٹھین ہو گیا تھا مجھے یہ سیکھنا تھا کہ میں سوائم سے پرواہی تخوتی شکتی شالی ارجہ کو کیسے آتم ساتھ کروں کیسے اس کو ڈریکشن دوں کیسے اس کو کنٹرول کروں تو اس کے لیے بھی دوستو سوامی جی نے پھر جو ہے آگے چل کر سادنائی کی دھیان کیا سوامی جی نے اپنے نوٹ پیڈ میں لکھا آتم ساکھ شاتکار ایک تتکالی کرا نہیں ہے اسے ہونے میں کچھ سمیں لگتا ہے بدھ کو مکتی پرابط کرنے میں شے برش کیوں لگے یدی بے تتکال ہو جانے والی چیز ہوتی تو بے اسے پہلے ہی ماہ میں پرابط کر لیتے مہابیر کو دس برش اور رام کرشن پرمہنس کو بارہ برش لگ گئے انوبھاو شکشاؤں اور انتر درشتیاں اکتر ہوتے ہوتے کسی کو انتیم ساکھ شاتکار کے بندو تک لاتی ہیں جل سو ڈگری سیلسیس پر اُبلتا ہے پر اس تاپمان تک پہنچنے میں اسے تھوڑا سمیں لگتا ہے ویلو جو جل کو گرم کرتی ہے اس میں سورج جیسی ہی شکتی سے جلنے کی شمتہ موجود ہے پر یہ جل ہے جسے اُبال بندو تک لانے کی اوشکتہ ہوتی ہے آتما اتوا چیتنا ہمیشہ سے بشد ہوتی ہیں پر یہ چیتن من ہے جسے اُبال بندو تک لانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد سوامی جی جو ہیں اپنے گھر جاتے ہیں اپنے ماتا پتہ سے بھی ملتے ہیں اپنے ماتا پتہ میں شکتی تتہ شیب کا اوہان کرمہ نے ان دونوں کو ایک اونچے آسن پر بٹھایا اور ان کے پرتی اپنا سممان پر کٹ کیا اب پرتیک بجرگ پورش میرے پتہ تھے اور ہر بجرگ محلہ میری ماتا پورا بیشو ہی میرا پریوار تھا پر میرا کوئی گھر نہ تھا میں سب کا تھا پر کوئی بھی میرا اپنا نہ تھا مجھے ہر ایک وقتی سے شرط رہت پریم تھا مجھے سب کا دھیان تھا میں سب کی پیڑا ان کے برابر ہی محسوس کرتا تھا میں اب کرتا نہ رہا بلکہ مون بھاپ سے اب لوکن کرنے والا بن بیٹھا میں نے شانت پربتوں جیسا محسوس کیا بیشال ایبم اچل اور وسترت اکاش جیسا سافت تھا انند کچھ سمیں بعد جب میں نے اپنے پتہ سے باتیں کی تو ان کا پہلا پرشن تھا ہمارے لئے آپ کا کیا سندیش ہے یہ برہمان کھربو برش پرانا ہے اور ہماری اکاش گنگا تھتا پرتوی اربو برش پراچین مانف جاتی لاکھوں برش پہلے سے ہے جبکہ ایوریج مانف جیون کیول ستر برشوں کا ہی ہے یہ ایک اتینت لگو جیون ہے اس کا اتصف منایا ہی جانا چاہیے ہمیں اوشت جییا جانا چاہیے جیون کوئی چنوتی نہیں ہے جس کا سامنا کرنے کی اوشکتہ ہو نہ ہی یہ کوئی شطرو ہے جس سے لڑنے کی ضرورت ہو سچ تو یہ ہے کہ یہ کوئی سمسیاوی نہیں جو اپنا سمادھان ڈونڈ رہی ہو یہ ایک پرواہد ہو رہی ندی ہے اور ہمیں بس یہی کرنے کی اوشکتہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بہتے جائیں میں نے کہا جیئے پریم کریں ہن سے بانٹیں میں اپنی ماں سے نیجی طور پر ملا میرے پیتا کی ہی طرح انہوں نے بھی کچھ دوری سے مجھے میرے آگے شیش نہ وایا میں نے اپنے ہاتھ چوڑ لیے اور ان سے پھر کبھی ویسا نہ کرنے کو کہا کیونکہ میں چاہیے جو بن جاؤں یا پرابت کر لوں وہ ہمیشہ میری ماں ہی رہیں گی نسندے میں نے جگ جنی دیوے ماتا کی گود پا لی تھی پر میری جنی ماں کی گود بھی کم بھاوتیت نہ تھی میں نے ان کی کچھ لال اور سوجی ہوئی آنکھوں میں جھانکا ان کی اس کومل مسکان کے پیچھے میں وی آنسو دیکھ سکتا تھا جو انہوں نے مجھے ایک سنیاسی کی بھیش بوشہ میں دیکھ ابھی ابھی بہائے تھے میں بولنے کا پریاس تو کر رہی تھی پر ان کے شبد آسانی سے نکل نہیں پا رہے تھے بھاوشہ وانی سچ سدھ ہوئی انہوں نے دیرے سے کہا کون سی بھاوشہ وانی ماں انہوں نے مجھے میرے جنم کے پہلے اس مہاتمہ سے خوئی پوری باتچیت سنائی آپ نے مجھے اس بند میں پہلے کیوں نہیں بتایا میں نے پوچھا میں کبھی تمہارے رہا کی بادہ نہیں بننا چاہتی تھی کین تو میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ آشا جیوے تھی کہ یدی میں نے اس بشے میں کبھی کسی سے کچھ نہ کہا تو ہو سکتا ہے یہ گھٹت ہی نہ ہو تم سنیاسی ہی نہ بنو کیا میرے سنیاس لینے پر آپ دکی ہو ماں یدی آپ کو اس میں پرسنتہ ہے تو میں کیسے دکھی ہو سکتی ہوں سوامی جی آج میں دنیا کو کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک مہاتمہ کی ماں ہوں سوامی جی کی ماں کو ایک سنت نے ان کے جنم سے پہلے ہی ان کی ماں کو بتا دیا تھا کہ آپ کا یہ بیٹا آگے چل کر سنیاسی بنے گا اور اس سنت کی وہ بھوشے بانی ہنڈر پرسنٹ سا چھوئی میں کافی دیر سے دوستو ویڈیو بناتا آ رہا ہوں لیکن یہ پہلا ویڈیو ہے جس کو بناتے بناتے میں ایموشنل ہو گیا آنکھوں میں آنس ہوا ہے سو پرینڈ اب اس ویڈیو کو کلوز کرنے کا سمیں ہو گیا آپ نے سواد دیا بہت پیار ملا اس بوکس ریلیٹر میرے جتنے بھی ویڈیو ہیں کافی اچھے بھی وہ آ رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے لرننگ لے کے آپ سب بھی آگے بڑھیں گے جب روڑ لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لئے دھنیا بات